دلی دل والوں کی دلی لیکن آج کل یہ شہر ایک اور نام سے جانا جا رہا ہے اور وہ ہے دنیا کی سب سے پردوشیت راج دھانی دنیا بھر میں ہوا کی گنووتہ پر نظر رکھنے والی سویس سنس تھا آئی کیو ایئر نے لگاتار چوتھے سال دلی کو اس خطاب سے نوازا ہے اس کی رینکنگ میں بھارت کو دنیا کا تیسرا سب سے پردوشیت دیش بتایا گیا ہے اس ماملے میں پہلے اور دوسرے پائیدان پر بانگلہ دیش اور پاکستان ہے جو بھارت کے ہی اگل بگل ہیں یعنی پورا بھارتی اپ مہدویپ گمبیر پردوشن کی چپیٹ میں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھائی نہ دے لیکن آپ کے آس پاس کی ہوا زہریلی ہو رہی ہے دنیا کے سب سے پردوشیت دیش بانگلہ دیش کی راج دھانی دھاکا یہ شہر پانی پر بھی چلتا ہے اور گاڑیوں میں بھی رکشوں کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگ اس شہر کو اپنا گھر کہتے ہیں لیکن یہاں کی ہوا میں سانس لینا دن با دن مشکل ہوتا جا رہا ہے سویس جلوائیو سمہو آئیکیو ائر نے پچھلے سال 123 دیشوں میں بانگلہ دیش کو وائیو پردوشن کے ماملے میں سب سے خراب پایا اس دیش میں پی ایم 2.5 کا اسطر 89.9 مائکرو گرام پرتی گھن میٹر پایا گیا جبکہ بشو سواستے سانگٹھن کا کہنا ہے کہ اس کا اوسط اسطر سالانہ پانچ مائکرو گرام پرتی گھن میٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پی ایم 2.5 کا ارث ہوا میں موجود ان مہین کڑوں سے ہوتا ہے جن کا ویاس دھائی مائکرون یا پھر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ سانس کے ساتھ آسانی سے ہمارے شریر میں پہنچ جاتے ہیں آئیکیو ایئر کی ریپورٹ کے انصار دنیا میں ساتھ ہی دیش ایسے ہیں جو ہوا کی گنوکتہ کو لے کر وشو ساستے سنگٹھن کی قصوٹی پر کھرے اترتے ہیں ان میں شامل ہیں آسٹریلیا، ایسٹونیا، فنلینڈ، گرینادا آئسلینڈ، موریشس اور نیوزیلینڈ ویسے سب سے ساف ہوا فرینچ پولینیشیا میں پائی گئی یہ دکشنی پرشانت مہاساغر میں ٹاپووں کا ایک سمہو ہے جہاں فرانس کا شاسن ہے اسی لیے پیریس اولمپک کے دوران سرفنگ کے مقابلے یہیں پر ہوں گے جبکہ یہ جگہ پیریس سے پندرہ ہزار سات سو کلومیٹر دور ہے لیکن سرفنگ کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے وہیں ہوا کی خراب گنووطہ کے ماملے میں پاکستان دوسرے ستھان پر ہے جہاں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کا سالان ایستر تیہتر دشملو سات مائکرو گرام پرتی گھن میٹر درج کیا گیا وہیں بھارت چوون دشملو چار مائکرو گرام کے آنکڑے کے ساتھ اس فیرست میں تیسرے نمبر پر ہے پچھلے سال دلی میں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کا سالان ایستر بانوے دشملو سات مائکرو گرام پرتی گھن میٹر رہا اور اس طرح یہ شہر لگاتار چوتھی بار دنیا کی سب سے پردوشت رازدھانی بنا ادھیان بتاتے ہیں کہ پردوشن کی وجہ سے دلی میں رہنے والی آبادی کی جیون پرتیاشہ دس سال کم ہو رہی ہے پردوشن کا اثر ہمارے مستشک پھینپڑوں، آنکھوں، ہردے اور پینکریاس پر ہوتا ہے وشو ساستے سنگٹھن کا کہنا ہے کہ پردوشن کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر سال قریب ستر لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر جتنا بھی پانی موجود ہے اس میں صرف آدھا پرتیشت پانی ایسا ہے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی جو تازہ پانی ہے باقی جو بھی پانی ہے وہ یا تو مہا ساغروں میں موجود کھارا پانی ہے یا پھر گلیشیروں اور برف کی چادر کے روپ میں جمع ہوا ہے جیسے جیسے پرتیشت کا تاپمان بڑھ رہا ہے دنیا کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کا سنگٹ گہرا رہا ہے بینگلورو جیسے میگا سٹی کی مثال ہم سب کے سامنے ہے ہم اپنے شہروں کو چاہے جتنا چمکیلہ بنا لیں لیکن پانی کے بینا سب کچھ سونا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایک بوند کی قیمت سمجھیں پانی اس دھرتی پر جیون کے لیے سب سے ضروری اہم تکتوں میں سے ایک اسی لیے جب کہیں جیون اور اس کی سمبھاوناوں کو تلاشا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی کھوجا جاتا ہے کہ کیا وہاں پانی کی موجودگی کے کوئی سنکیت ہیں کیونکہ پانی ہے تو ہی جیون ہو سکتا ہے دھرتی کا دوت یا ہی حصہ پانی سے ڈھکا ہے پھر بھی پانی درلب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر پانی کھارا ہے ہمارے جیون کے لیے تازہ پانی چاہیے جو ندیوں، جھیلوں یا پھر گلیشیروں میں موجود ہے سمتراشتر کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں دو عرب سے زیادہ لوگ پینے کے ساف پانی کے لیے جوج رہے ہیں اور دنیا کی لگ بھگ آدھی آبادی سال کے کسی نہ کسی سمیں پانی کی قلت کا سامنا کر رہی ہے اور جیسے جیسے جلوائی پریورتن ہو رہا ہے انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے پانی کا سنکٹ اور بڑھ سکتا ہے اور جب پانی نہیں ملے گا تو اس کا اثر ہمارے کھانے کی آبورتی پر بھی ہوگا کیونکہ انسان جتنا بھی تازہ پانی استعمال کرتے ہیں اس میں اوسطن 70 فیصدی کھیتی میں ہی ہوتا ہے سمتراشتر کے کھادے اور کرشی سنگٹھن کا نمان ہے کہ ایک ویکتی کا روزانہ کا کھانا اگانے کے لیے اوسطن 2000 لیٹر سے لے کر پانچ ہزار لیٹر تک پانی لگتا ہے ایک کلو اناج اگانے میں ایک سے تین ٹن تک پانی خرچ ہوتا ہے جبکہ ایک کلو بیف کے اُتھپادن میں پندرہ ٹن تک پانی لگ جاتا ہے انمان ہے کہ اس دھرتی پر ایک سو چالیس کروڑ گھن کلومیٹر پانی ہے لیکن اس میں سے صرف شونے دشملو شونے شونے تین پرتیشت ہی تازے پانی کے سروتوں میں ہے یعنی لگ بھگ پینٹالیس ہزار گھن کلومیٹر جسے ہم پینے ساف سفائی کھیتی اور اُدیوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پچھلی صدی میں جنہ سنکھیا بڑھنے سے پانی کا استعمال دو گنا ہو گیا ہے اسی لیے اس کا استعمال کفایت اور سمجھداری سے کرنا اور ضروری ہو گیا ہے پچھلے دنوں یوروپی مانو ادھکار عدالت نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ سنایا سوٹزر لینڈ کی کچھ بزرگ مہیلاؤں نے مل کر یوروپ کیس سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور گوہار لگائی کی ان کے دیش کی سرکار جلوائی پریورتن سے نپٹنے کے لیے پریابت قدم نہیں اٹھا رہی ہے اور اس وجہ سے جب بھیشن گرمی پڑے گی لو چلے گی تو اس سے ان کی جان جانے کا خطرہ ہوگا عدالت نے مہیلاؤں کی اس دلیل کو صحیح مانا اور سوٹزر لینڈ کو پھٹکار لگائی اور کہا کہ پریابرن سرنکشن کو لے کر اس کی کمزور نیتیوں سے بنیادی مانو ادھکاروں کا اُلنگھن ہو رہا ہے اس معاملے پر یہ کسی دیش کے خلاف پہلا عدالتی فیصلہ ہے جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی آپ اپنے پریابرن کو لے کر کتنے سجگ ہیں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ہوگی آپ سے جلد ملاقات اپنا دھیان رکھئے آپ کا بہت بہت دھنیواد